عمران خان کا جہاز اس سے پہلے کے واپس پاکستان لینڈ کرتا یہ جو کامیاب دورہ جس کی شور مچا رہے ہیں وہاں سے اور سارے بے شرم لوگ اس کے ساتھ جو گئے ہوئے ہیں تصویریں اور ویڈیوز اور یہ وزیر اوچھی حرکتیں کرتے ہیں جیسے کوئی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کسی ٹرپ پہ جاتے ہیں نا کوئی اپنا ہل سٹیشن پہ وہ جس طرح اپنی فوٹوگرافی کر رہے ہوتے ہیں اور فلمیں بنا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو آفیشلز جاتے ہیں وزیر جاتے ہیں اور جن کو یہ مسخروں کو جوکروں کو لے کے جاتا ہے جوکر جوکروں وہ سارے جوکر اکٹھے ہوکے وہ اس طرح سیلفیاں بنا رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں جیسے ٹک ٹاک کے لیے انہوں نے وہ پرائیس کمپیٹیشن میں کرنا ہے کوئی سبسٹنس نہیں کچھ نہیں جہالت کے چلتے پھرتے شاکار بدترین دورہ صدر پیوٹین نے ساتھ وہ ایک چھوٹی سی وہ اس بیٹھنے کی تصویر اگر آپ دیکھ لیں نا کہ جس طرح سے یہ خانزہ بیٹھے ہوئے ہیں مودب بن کے کانسٹیبل کی طرح اور جس طرح پیوٹین بیٹھا ہوا ہے ایک اس کی بطلب باڈی لینگویج جس طرح سے وہ بیٹھا ہوا ہے نہ اس طرف کوئی جھنڈا اس نے اپنے ملک کا لگا رکھا تھا نہ اس طرف کو پاکستان کا جھنڈا تھا نہ ہی کوئی جوائنٹ کمیونکے ایک ہوتا ہے آپ مطلب دو سربراہ مل رہے ہیں کوئی ایسی کوئی ایسا تو نہیں درشید چھیدہ آگیا میدنوں ملنا ہستے تھے انہوں کیا کہ جان تو پہلے یار یاد رکھی کوئی ایسی بات تو نہیں کوئی جوائنٹ کمی کوئی مشترکہ لامیہ نہیں ایک گرینڈ مفتی سے ملے ہیں ان کے ساتھ سارے وہ جی وہ غریب ٹوپیاں پہن کے یعنی ریشین وہ جو برف کی وہ جو ایک خاص انداز کی ان کی کیپس ہوتی ہیں وہ پہن کے تو یہ موڈلنگ کر رہے ہیں سارے کے سارے وہاں یعنی ایک موڈل کر رہا دیکھو یہ میری تصویر دیکھو کیسی ہے دوسرا کہہ رہا میری تصویر کیسی ہے تیسرے یہ موڈلنگ کر رہے تھے وہاں کوئی مشترکہ لامیہ نہیں کوئی یعنی عجیب بیزتی اور عجیب اب اس کو بھی یہ کہنے کامیاب دورہ ہے میں پھر وہی پرانی والی بات وہ چین پہ جو یہ کہہ رہا تھے کہ بھائی ہاں اگر تم یہ سمجھ رہا تھا کہ رشائے جاؤ گا تو تمہیں مرغہ بنا کے جھوتے ماریں گے وہ تو انہوں نے انہوں نے انہوں نے کیا لیکن باقی جو بیستی کر سکتی تھی وہ کر دی اگر یہ محسوس کرنے والے ہوں اچھا اگلی بات سنیں امریکہ نے اس سے پہلے میں میں تشویش کا اظہار کر رہا تھا اور باقی ہر کسی کوئی تشویش تھی کہ یہ پنگا لے گا یہ ہمیں مروائے گا یہ مروائے گا امریکہ نے جناب نیشنل بینک آف پاکستان کو 55 ملین ڈالرز کا آج اس سے پہلے کہ اس کا جہاز واپنے اسلام آباد لینڈ ہوتا اس نے جرمانہ فائن کر دیا ہے پاکستان کے سینسیبل لوگ پریشان ہیں کہ بھئی آپ یہ سب کچھ کر کے کیا حاصل کر لیں یہ وقت تو ہے ہی نہیں کہ آپ رہیشیا سے کوئی انرجی لے سکیں چونکہ ولادی میر پیوتن نگیس کر سکتا ہوں کہ اس وقت وہ اتنے آکوپائیڈ ہوں گے جو انہوں نے ایک میٹنگ کی ہوگی وہ باتیں تو کچھ اور ہی شاید سوچ رہے ہوں گی ان کے ساتھ تو وہ بس جسے کہتے ہیں نا وہ میک اپ تھا ایک طرح سے ملاقات کہ جی وہ ملاقات ہوئی ہے اب اس ساری ملاقات میں ولادی میر پیوتن کے لیے تو ایک ہے کہ بھئی اتنے ٹین سالات میں بھی کوئی ورلڈ لیڈر آ سکتا ہے ہمارے بات سے وہ تو یہ کیش کر سکتے ہیں عمران خان کا جانا اگرچہ عمران خان کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو بہت کیش کیا جا سکے اگرچہ ولادی میر پیوتن اس کو کسی حد تک کریں بھئی ہمارے ہاں تو نارمل ہے موسکو is نارمل we are receiving world leaders meeting with them لیکن ان کے ہاتھ کیا آیا اب جو ان کی ٹویٹس پہ ٹویٹس آئی ہیں اس سے پہلے ایک اور شرمناک بات کی کوئی تین چار روز پہلے انہوں نے رشن ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا تھا جس پہ وہ ہیڈ لائنز بھی بنی سارا اب وہ رشن ٹی وی تو وہ تو اپنے رشن انٹرس کے لیے کام کریں گے جب یہ رشیہ جا رہے ہیں تو انہوں نے ان کا انٹرویو ارینج کر دیا رشن ٹی وی نے اور وہاں پہ یہ بیٹھ کے پھر بلندر مار رہے ہیں بچوں والی باتیں کر رہے ہیں اچھا اب وہ رشن ٹی وی نے جو ان کا انٹرویو کر لیا اس میں جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی امریکہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اچھا اگر آپ امریکہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو آپ پھر پریزنٹ بائیڈن دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے آپ کو ڈائریکٹ یا انٹریکٹ مدد ہے ڈائریکٹ تو آ نہیں رہی امریکہ سے مدد انٹریکٹ ہی ہوتی ہے آئی ایم ایف سے آگئے پیسے کچھ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ ان سے بگاڑنا چاہتے ہیں تعلقات پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مطلب ان کا یہ خیال ہے کہ روس کوئی روسی جو کیمپ ہے آج سے کوئی چالیس سال پرانا یا پچاس سال پرانا ہے جو سوویر بلوک ہوتا تھا تو روس وہ نہیں ہے وہ تک چونچک کا سوویٹ یونی ہے تو انبیلیویبل ہے اس سیچویشن یہ پاہ نہیں نہیں سر اب بلکل ٹھیک کہہ رہے لیکن یہی ہے کہ یہ ایک نہیں کئی لوگوں نے کہا سوشل میڈیا پہ کئی جنرلس نے کہا کہ بہت امبارسنگ سیچویشن ہے اور ظاہر ہے پرائیم منسٹر کی وجہ سے لیکن سر ایک چیز اور بڑی انٹرسٹنگ مران خان صاحب نے جانے سے پہلے بات کی اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی میں انڈیا کے پرائیم منسٹر نرندر موڈی کے ساتھ جو ہے وہ ٹی وی ڈیبیٹ کرنا چاہتا اور اس پہ مطلب انہوں نے کہا کہ وہ تیار ہیں اور موڈی جی بتا دیں نہیں کب کرنی ہے یہ مطلب کیا ہے یہ یہ کوئی جوک ہے یہ مطلب پرائیم منسٹر اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں یہ تو خیر بہت حیرت کی بات ہے لیکن آپ کیا کہیں گے اس اس سٹیٹمنٹ کو دیکھیں یہ انبیلیویبل بات ہے کبھی دنیا کے ہیڈ سٹیٹس آئی تک کبھی ڈیبیٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھیں مطلب کبھی یہ ایشیو ڈیبیٹس والے ہوتے ہیں یہ ایشیو تو ہوتے ہیں انٹرنیشنل ڈیپلومیسی کے جو جو مطلب یہ کوئی الیکشن چل رہا ہے یکرین اور رشا کے بیچ میں یودھ چل رہا ہے رشیا لگاتار بومبنگ کر رہا یکرین کی اور پوسیبلیٹی ہے کہ رشیا آج نہیں تو کل کوئی بڑی اناؤنسمنٹ کر دے اپنے کیپچرڈ ایریا کو لے کر اس دوران پاکستان کے پی ایم جاتے ہیں موسکو میں ولادبر پتن سے ملنے کے لیے اویسلی میں آپر یہ بول دوں عمران خان نے سوچا نہیں ہوگا کہ جس ٹائم پر ان کی وزیڈ شیڈیول کری گئی ہے اسی ٹائم پتن اٹاک کر دیں گے یکرین کو تو قسمت میں کہوں گا عمران خان کی کافی خراب ہے مگر پھر بھی عمران خان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کری کہ ایک بار کو رشیہ سے ادھار مل جائے رشیہ کافیت تک پاکستان کی طرف ہو جائے but unfortunately for عمران خان ان کے سارے اٹیمٹس فیل کر گئے now پہلی بات تو آپ پوچھیں گے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے کوشش کری دیکھئے کوشش یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے کوشش کا ایکزامپل آپ کے سامنے ہے یہ فوٹو آپ نوٹس کریں گے کوئی یہاں پر لمبا سا ٹیبل نہیں لگا ہوا پوتین پروپرلی ہاتھ ملا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ جبکہ اس سے پہلے ایمانیل مارک رو فرانس کے پریزیڈنٹ آئے ٹیبل لگا دیا گیا دونوں لیڈرز کافی بڑے ڈسٹنس میں بیٹے تھے سیم کیا گیا جرمنی کے چانسلر کے ساتھ ایون ایران کے پریزیڈنٹ بھی رساسی جب ریشنلی گئے تھے رشیہ میں تب ان کو بھی ڈسٹنس پر بٹھایا گیا ریزن یہاں پر یہ تھا کہ ان تینوں ورلڈ لیڈرز نے اس طریقے سے رشن ڈاکٹر زورہ کیا گیا پی سی آر ٹیسٹ کروانے سے منع کر دیا تھا تو عمران خان گئے ہیں آپ رشیہ میں رشن ڈاکٹر نے کہا کہ ناک میں ڈالوں گا عمران خان نے کہا چلو ڈال لو ٹیسٹ کروائیا most probably negative یہاں پر آیا ہوگا اور اس کے بعد ان کو انومتی ملی کیا آپ لیزمن پتن کے ساتھ پروپرلی بیٹھ سکتے ہیں فوٹوز کھچوا سکتے ہیں موسیقی